کہ جب چناب آتا ہے تو نیتاؤں کو کچھ بھی بولنے کی چھوٹ مل جاتی ہے بکھو بھی میری بہن نے بلکل میرے خل کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے بڑے آزاد وچاردارہ میں اپنی میں نے بھی اسی طریقے سے آزاد وچاردارہ میں بولا مجھے کسی پارٹی سے کسی نیتا سے مجھے کچھ لینا دیں گے میں پھر کہوں ہم آئے ہیں پندرہ منٹ کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے چرچہ ہوگی آپ بڑا اچھا بولے آپ بڑا بولے آپ نے تو کمال کر دی آپ نے تو اس کے چھک ارے پھانسی کا مدہ کب اٹھے گا پھانسی کب ہوگی جو جہاں جوانوں نے موت کا کفن باندھ کے پھر کہتا ہوں ان ریپ کاریوں کو مارا ہے اور ان کو سزا ہوگی کیا اس وقت بھی یہ میری بہنیں میری ماں سڑکوں میں آکے دیے لے کے کھڑی ہوں گی کہ ان پولیس والوں کے ساتھ ہیں پنجاب کے اندر بڑے پولیس کے جوان موت کا کفن باندھ کر کے اتنکوادیوں کو مارا آج جناب جیلوں میں بند ہے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا اگر ریپ کو ختم کرنا ہے اگر پورے ہندوستان کے اندر محول اچھا بنانا ہے ہم پولیٹیکل پارٹیوں کو اتنکوادیوں کا مدہ ہو ریپ کا مدہ ہو ایک منچ پہ آنا ہوگا کہ ہم ایک ہیں جیسے پنجاب کے اندر ہم نے کانگرس بی جے پی سی پی ایم سی پی آئی یہ کلیکٹیو ایفورٹ ہے یہ سب کا ایفورٹ ہوگا ہم ملکے کریں گے لوگوں کو تماشا دکھاتے ہم لوگ تماشا دکھتے ہم یہ بہت سنگین ماملہ ہے اب کچھ ایک بیان جو آج راہول گانڈی کے اوپر دیئے گا وہ بھی بتانا ضروری ہے اور پھر ہم دیکھیں کہ مریادہ کیا دونوں طرف سے لانگی جاری ہے کشنا تیرد جی لوکٹ چیٹی جی سانسدھیں لوگ سباہ کی بی جے پی کی انہوں نے یہ کہا کانگریس پارٹی نے پورے دیش کا ریپ کر دیا اب دیکھیں یہ جو بھاشا بولتے ہیں ہو سکتا ہے کبھی آفینٹ کے ساندھر میں بول رہے ہیں کیوں میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی کچھ بھی بولتا ہے جو سرکار پاور میں بیٹھی ہے اس کو بجائے اپنی اتنی انرجی لگانا کہ کس نے کیا بولا کیا کہا اس کے ارث میں جانا چاہیے کیا بھارت میں اتنے روج ہم جو نیوز پڑھ رہے ہیں جو بٹس آپ بھی کہہ رہے ہیں کی ماتائیں بہنیں دیے جلا رہی ہیں شور مچاری ہیں اور اس کے بعد پولیس اور سب جو ہے ان کا پرشاسن حرکت میں آتا ہے ریپورٹ لکھی نہیں جاتی ہے اگر کسی بچی کا ریپ ہو یوپی جیسے جگہ میں ایک کیس کے لیے اس کو میلوں دور ہسپیٹل میں اپنے تھانوں میں جانا پڑتا ہے تھانے والے سنتے نہیں ہیں پھر وہ ڈسٹرک جاتی ہیں کوٹ میں جاتی ہیں اتنا جو راستہ تیہ کرتے ہیں اور اس بیچ میں جو ریپس ہیں کریشنا جی آروپ کے یہ بھی ہے نا کہ پھر لوگ اپنے اپنی سہولیت کے حساب سے ایشو گناتے ہیں آپ پانگریس پارٹی یوپی کے ایشو کو اٹھائے ضرور اٹھانا چاہیے لیکن مالدہ بھی بولنا چاہیے پششب منگال بولنا چاہیے مدی پردیش بولنا چاہیے سلکٹیب کیوں ہوتے ہیں اس میں اپنی انرجی اپنی انرجی اس میں بتائے اس چیز میں لگانے کے انرجی لگانے چاہیے کہ اس کیس کو ہم کیسے سلجھائیں موسیقی